سٹارٹنگ میں دکھایا جاتا ہے کہ مسٹر سامان اپنے ایک انٹرویو میں دنیا کے سب سے طاقتور انسان کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں جس کا نام یجیرو ہانما ہوتا ہے وہ ریپورٹرز کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ پارک میں اچانک سے ایک ایفریکن الیفینٹ آ گیا اور اس نے وہاں پر موجود تمام لوگوں کو مارنا شروع کر دیا ہمارے پارک رینجرز نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی یہاں تک کہ ویپنز کا بھی استعمال کیا لیکن ناکام رہے جب یہ خبر ہماری ملیٹری تک پہنچی تو وہ ٹینکس لے کر آئے اور اٹیک کیا لیکن وہ بھی ناکام ہو گئے لیکن اچانک دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر یہ جیرو ہانما پہنچ گیا اور اس نے اپنے نہتے ہاتھوں سے ہی دیکھتے ہی دیکھتے اس ایفریکن الیفینٹ کو دھول چٹا دی یہاں تک کہ اس کو ٹکڑے کرنے کے بعد وہ اسے کھانے کیلئے بیٹھ گیا میں جانتا ہوں کہ آپ تمام لوگ میری باتوں کو یقین نہیں کریں گے اور آپ لوگوں کو ایسا ہی انتاظہ ہوگا کہ شاید میں کوئی جھوٹی کہانی بتا رہا ہوں لیکن یہ سچ ہے ریپورٹرز کو مسٹر سیمن کی باتوں پر یقین نہیں آتا کچھ لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ یقین نہیں کرتے لیکن جیسے ہی وہ اپنے گھر جاتے ہیں تو ان کا بیٹا مسٹر سیمن سے کہتا ہے ڈیڈ میں آپ کی باتوں کو یقین کرتا ہوں چاہے لوگ آپ کی باتوں کو مانے یا نہ مانے اور میری یہی خواہش ہے کہ میں اس دنیا کے سب سے طاقتور انسان کے ساتھ ملاقات کروں جس نے آپ کو ایفریکن ایلیفینٹ سے بچایا جہاں ایک طرف یجیر و ہانما کی طاقت کے بارے میں لوگوں کو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے وہاں دوسری طرف باقی اپنے ڈیڈ کا مقابلہ کرنے کے بارے میں دن رات سوچ کر ٹریننگ کرتا رہتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ جو کہ اپنے دوستوں سے روز کی یہ باتیں سن سن کر تنگ آ جاتا ہے کہ تم ایک اچھے فائٹر نہیں بن سکتے اگر تم میں واقعی ہمت ہے تو تم ہائی سکول کے لڑکوں سے فائٹ کرو اب بھلا سوچنے والی بات یہ ہے کہ محس چھ سال کا بچہ اٹھارہ یا بیس سال کے لڑکوں سے کیسے لڑائی کر سکتا ہے لیکن وہ بچہ اپنے دوستوں کو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ میں بہت ہمت والا لڑکا ہوں اور بڑا ہو کر ایک اچھا فائٹر بنوں گا اسی وجہ سے وہ بڑے لڑکوں سے پنگا لینے کے لیے ہائی سکول پہنچ جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چاکو ہوتا ہے اور وہ بڑی ہمت کرنے کے بعد کامتے ہوئے ان بڑے لڑکوں کے سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور انہیں چیلنج کرتا ہے ہائی سکول کا لڑکے جب یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹا سا بچہ آ کر ہمیں چیلنج کر رہا ہے اسے تو ہم تھپڑ یا لاتے مار کر ہی بھگا سکتے ہیں تو وہ زور زور سے ہسنا شروع ہو جاتے اور وہ کہتے ہیں اگر تم دنیا کے سب سے طاقتور لڑکے سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو وہ شام کو ایک دریا کے پاس روز ٹریننگ کرنے کے لیے آتا ہے اگر تم چاہو تو تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو اس کا مقابلہ کر سکتے ہو ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحم آ جائے اور وہ تمہارے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لے یہ سن کر بچہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور لڑکا روز شام کو اس دریا کے کنارے ٹریننگ کرنے کے لیے آتا ہے شام کو پہنچ جانا میں اس سے مقابلہ کروں گا اور پھر جیسے ہی وہ چھوٹا بچہ اپنے چھوٹے چھوٹے دوستوں کے ساتھ دریا کے کنارے پہنچتا ہے تو وہاں پر روز کی طرح باقی اپنی ٹریننگ کرنے کے لیے ایکسرسائز کرنے کے لیے پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ بچہ آگے بڑھ کر باقی سے کہتا ہے میں تمہیں یہاں پر چنوتی دینے کے لیے آیا ہوں کیا تم میرا چیلنج ایکسیپٹ کرو گے باقی ہانوہ بچے کی یہ بات سن کر کہتا ہے کیا تم واقع ہم اسے لڑنا چاہتے ہو تم یہ مت سمجھنا کہ تم چھوٹے ہو اور میں تم پر رحم کروں گا وینز کے باقی اس بچے کی انسلٹ نہیں کرتا بلکہ اس کی حمت کو دیکھ کر اس کو داد دیتا ہے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی اپنا سب سے خطرناک سٹانس اپنا لیتا ہے اور وہ بچے سے کہتا ہے میں تم پر اٹیک کروں گا تم بچنے کے لیے تیار رہنا اور پھر وہ ایک زوردار تھپڑ بچے کی تشریف پر مارتا ہے تھپڑ لگتے ہی بچہ اڑتا وہ پانی میں جا گرتا اور وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کے دوست بھی یقین کر لیتی ہیں کہ اس چھوٹے سے بچے میں بہت زیادہ حمت ہے اور یہ بڑا ہو کر ایک بہدر انسان بنے گا اور پھر اس بچے اور باقی کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے اور پھر جیسے وہ بچہ باقی سے بات کر رہا ہوتا ہے کہ تم اتنے طاقتور کیسے بن گئے اسے دوران کیپٹن گیری وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اور وہ باقی کو بتاتے ہیں کہ تمہارے ڈیڈ جو کہ دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہے یہ جیرو ہانما تمہارے ڈیڈ نے تمہیں ایزا چیلنجر ایکسپٹ کر لیا ہے لیکن اپنے ڈیڈ سے لڑنے سے پہلے تمہیں دنیا کے دوسرے نمبر پر آنے والے طاقتور انسان کو ہرانا ہوگا جس کا نام بسکٹ اولیویا ہے اور جسے پیار سے لوگ انچینڈ کہہ کر پکارتے ہیں باقی یہ سن کر کہتا ہے تمہیں لڑائی میں داخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہماری فیملی کا مسئلہ ہے میں جب چاہوں گا اپنے ڈیڈ سے لڑوں گا انہیں جا کر بتا دینا اور پھر کیپٹن گیری وہاں سے چلے جاتے ہیں اور پھر جیسے ہی واقعی اپنی اکشار سائز سٹارڈ کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کا اپوننٹ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اس کا نام آئرن مائیکل ہوتا ہے اور وہ باکسنگ میں ورلڈ چیمپئن ہوتا ہے اگر آسان لفظوں میں سمجھایا چاہے تو باقی جس سے لڑائی کرنے کے بارے میں سوچتا ہے کہ وہ ایک قابل انسان ہے یا ایک قابل فائٹر ہے جس کے ساتھ میں لڑ سکتا ہوں تو اس کا اکس باقی کے سامنے خود با خود بننا شروع ہو جاتا ہے اور پھر باقی اس کے اکس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے اس کی ٹیکنیک کو فالو کرتا ہے اور اس سے جیت جاتا ہے یہ ساری فائٹ وہ بچے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ باقی ہوا میں مکے اور لاتے برسا رہا ہے نہ جانے پتہ نہیں کس سے فائٹ کر رہا ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس بچے کے سامنے بھی باقی کو نظر آنے والا عکس یعنی کہ آئرن مائیکل نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور بچہ سمجھ جاتا ہے اور پھر بچہ وہ فائٹ دیکھتا ہے جو کہ باقی جیت جاتا ہے اس بوکسر سے فائٹ جیتنے کے بعد باقی اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے آتا ہے اور بچہ گھر آنے کے بعد باقی سے پوچھتا ہے کہ تم اپنے ڈیڈ کو مقابلہ کیوں کرنا چاہتے ہو اور پھر باقی بتاتا ہے کہ وہ دنیا کے سب سے طاقتور انسان ہیں اور میں بھی انہیں ہرا کر اپنی عزت کمانا چاہتا ہوں اگر میں اپنے ڈیڈ کو فائٹ میں ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو وہ میری عزت کریں گے اور مجھ سے پیار کریں گے اور پھر اپنی بات مکمل کرنے کے بعد باقی اس بچے کے ساتھ انڈرگراؤنڈ فائٹنگ آرینہ میں پہنچ جاتا ہے جہاں بیسمنٹ میں رکنے کے بعد باقی اکثر اپنی فائٹنگ ایکسرسائز اور ٹریننگ کیا کرتا ہے اور پھر باقی اپنے سامنے موجود ایک منٹس کی طرف دیکھتے ہوئے اشارہ کرتا ہے اور بچے کو بتاتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ منٹس کتنا طاقتور ہے بچہ یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے اور باقی سے پوچھتا ہے کہ یہ صرف پانچ سے چھ سینٹی میٹر لمبا ہوگا یہ بہت ہی چھوٹا ہے تو تم اسے کیسے طاقتور کہہ سکتے ہو اور پھر باقی بچے کو بتاتا ہے اگر اس کا وزن سو کلو ہو جائے اور یہ انچائی اور لمبائی میں مجھ سے دو گناہ ہو جائے تو کیا خیال ہے کہ کیا یہ مجھے ہرا نہیں پائے گا بچہ یہ سن کر کہتا ہے ہاں یہ تو بہت ہی خطرناک ہو جائے گا اور یہ شاید ایفریکن ایلیفینڈ کو بھی ہرا دے جس کو تمہارے ڈیڈ نے حال ہی میں مارا تھا اور پھر باقی بچے سے کہتا ہے اب یہ کمال دیکھنا میں اپنے ذہن میں اس کے وزن کو سو کلو کے بارے میں سوچوں گا اور اس کی ہائیڈ کو اپنے سے دگنا سوچوں گا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مینٹس اور باقی کے درمیان فائٹ شروع ہو جاتی ہے بچے کو شروعات میں کچھ بھی نظر نہیں آتا یہ بلکل ویسا ہی ہوتا ہے جب باقی اس نہر کے کنارے کھڑا دیکھتے ہی دیکھتے باقی کے سامنے اس مینٹس کا اکس بننا شروع ہو جاتا ہے بچہ بھی واکس دیکھ رہا ہوتا ہے اور باقی سے کہتا ہے سمبل کر لڑنا اور پھر دونوں میں کافی دیر تک فائٹ چلتی رہتی ہے اور پھر باقی بچے کو اس فائٹ کے بارے میں بتاتا ہے مارشل آرٹ میں مینٹس کے فائٹنگ سٹائل کو فالو کیا جاتا ہے جس کا نام ٹورو کین ہوتا ہے اور یہ فائٹنگ سٹائل آس سے کہیں سو سال پہلے جنگل میں رہنے والے کی انسان نے دو مینٹس کی لڑائی کو دیکھ کر سکھا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی اس بڑے سے مینٹس کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ پھر چھوٹے مینٹس کے سامنے اپنے ہاتھ کو اسی طرح گھومانا پھرانا شروع کر دیتا ہے یعنی اپنی فنگرز کو ویسے ہی موف کراتا ہے جیسے دو مینٹس پنجرے میں قید آپس میں لڑائی کر رہے ہوں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی کی فنگرز کی سپیڈ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ اس مینٹس کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس فائٹ سے باقی کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ مینٹس 360 دیکھ سکتے ہیں یعنی وہ آپ کی سپیڈ کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو مجھے کس طرح سے اپنے اپوننٹ کے نازک حصوں پر حملہ کرنا ہوگا اور اپنی سپیڈ کو کیسے بڑھانا ہوگا اور پھر جیسے ہی باقی کی لڑائی کی خبر کیپٹن گیری کے ذریعے یہ جیرو ہانما تک پہنچتی ہے تو وہ یہ باتیں سن کر زور زور سے پاگلوں کی طرح ہسنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا کہا میرا بیٹا مینٹس سے لڑ رہا تھا اور وہ بھی اس مینٹس کے ساتھ جو کہ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا یعنی وہ خیالی فائٹ جیت کر کیسے خوش ہو سکتا ہے اس سے بہتر تو یہ ہوتا کہ وہ کسی سڑک چھاپ سے لڑ لیتا اور جیت جاتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی گیری یہ جیرو ہانما کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ تمہارا بیٹا دن بہ دن سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے اور وہ ایک دن شاید تمہیں ہرا بھی دے لیکن یہ جیرو ہانما اپنے بیٹے کا مزاگ اڑاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹی وی پر یو ایس کے پریزیڈنٹ جورج بوش کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے جسے باقی اقواہ کر کے کسی بیلڈنگ میں لے جاتا ہے پولیس نے چاروں طرف سے اس بیلڈنگ کو گھیر لیا ہوتا ہے اور تمام لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ باقی نے آخر کار یہ گھٹیا حرکت کیوں کی ہے اور پھر باقی جورج بوش سے کہتا ہے میں اس جیل میں جانا چاہتا ہوں جہاں پر تم لوگوں نے مسٹر اولیوہ جسے انچینڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو رکھا ہے کیونکہ وہ دنیا کا سیکنڈ سٹرونگسٹ مین ہوتا ہے لہٰذا اسی وجہ سے باقی اس کو ہرانے کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے اور باقی اس کو اسی وقت ہرا سکتا ہے جب باقی اور اولیوہ کی لڑائی جیل میں ہو اب جب تک باقی کوئی جرم نہیں کرے گا اس کو جیل میں نہیں بھیجا جائے گا اسی وجہ سے وہ جورج بوش کو اگواہ کرتا ہے اور اپنا بندی بنا لیتا ہے اور پھر جورج بوش کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ باقی صرف یہ سب کچھ بسکٹ اولیوہ سے لڑنے کے لیے کر رہا ہے تو وہ اس کی بات مان لیتا ہے اور باقی کو اسی جیل میں بھیجوا دیتا ہے جہاں پر انچینڈ کو رکھا جاتا ہے اور پھر جیسے ہی باقی اور انچینڈ کی ملاقات ہوتی ہے تو باقی دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ یہ جیل نہیں یہ تو بلکہ پریزیڈنٹ ہاؤس سے بھی بہت ہی خوبصورت قسم کا کمرہ ہے یہ تو ایک محل ہے جہاں پر مسٹر اولیوہ رہتا ہے اور اسی وقت باقی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو انچین کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ اس کو کوئی بھی باندھ کر نہیں رکھ سکتا یہ اپنی مرضی کے ساتھ جیل میں آتا ہے اور باہر جاتا ہے اور جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ مسٹر اولیوہ دنیا کا سیکنڈ سٹرونگسٹ مین ہوتا ہے اور بہت سے کنٹریز بڑے بڑے مجرم کو پکڑنے کے لیے مسٹر انچین کو جیل سے باہر نکالتے ہیں اور اپنا کام مکمل کروانے کے بعد انہیں واپس جیل میں بھیجوا دیتے ہیں جیل میں رہنا مسٹر اولیوہ کو پسند ہوتا ہے کیونکہ جیل میں ان کے گل فرنڈ بھی رہتی ہے تو اسی وجہ سے انچین جیل میں رہنے کے باوجود ایک ازاد زندگی گزار رہا ہوتا ہے اور جیل میں رہنے والے تمام قیدیوں کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے مسٹر اولیوہ کو ہرا دیں اور دنیا کے دوسرے سٹرونگسٹ مین کا ٹائٹل جیت لیں اگر وہ انچین کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو انچین کو جو ازادی حاصل ہے وہ ازادی ان باقی قیدیوں کو بھی حاصل ہو جائے گی اور وہ سکون کے ساتھ اپنی زندگی جیل میں بھی گزار سکتے ہیں یعنی شراب پی سکتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ موج مستی کر سکتے ہیں اور پھر اولیوہ باقی سے کہتا ہے میں جانتا ہوں کہ تم یہاں پر مجھے ہرانے کے لیے آئے ہو اگر تم مجھ سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو مجھے ہرانا چاہتے ہو میری ازادی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو تمہیں جیل میں موجود دوسرے نمبر کے سب سے طاقتور انسان کو ہرانا ہوگا یعنی کہ سیکنڈ نمبر کو ہرانا ہوگا یہ سن کر باقی حیران ہو جاتا ہے اور ایک زوردار مکہ اولیوہ کے موپر مارتے ہوئے کہتا ہے میں یہاں پر تم سے لڑائی کرنے کے لیے آیا ہوں سیکنڈ نمبر سے لڑنے کے لیے نہیں آیا لیکن اولیوہ اپنی جگہ سے ذرا بھی نہیں ہلتا وہ سکون سے باقی کے پنچ کو برداشت کر لیتا ہے جیسے اس کے چہرے پر خراش بھی نہیں آئی باقی جب اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ مسٹر اولیوہ کے موپر مکہ پڑھنے کے باوجود بھی وہ گھبر آیا نہیں ہے تو باقی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی طاقت میرے ڈیڈ کے قریب قریب ہے اسی وجہ سے مجھے اولیوہ کی بات ماننی ہوگی اور پہلے مسٹر سیکنڈ سے فائٹ کرنی ہوگی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے باقی قیدیوں کے ساتھ لائن میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اسی دوران اس کی ملاقات مسٹر سیکنڈ سے ہو جاتی ہے باقی اور مسٹر سیکنڈ کا ایک ہی روم ہوتا ہے تو دونوں کے درمیان تھوڑ سی باتچیت ہوتی ہیں اور جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے لیے میس میں جا کر بیٹھتے ہیں تو ایک سومو ریسلر مسٹر سیکنڈ کے سامنے آ کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ مسٹر سیکنڈ نمبر سے کہتا ہے میں تم سے جیلسی فیل کرتا ہوں میں تمہیں ہرا کر یہاں پر مسٹر سیکنڈ بننا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی کھانے پینے کے لیے اچھی چیزیں دی جائیں کیونکہ باقی قیدیوں کو اچھا کھانا نہیں ملتا باقی بھی حیران ہوتا ہے کہ اس کو مسٹر سیکنڈ کیوں کہا جاتا ہے میں بھی آج دیکھنا پسند کروں گا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سومو ریسلر مسٹر سیکنڈ نمبر پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن مسٹر سیکنڈ نمبر اسے دیکھتے ہی دیکھتے چند ہی سیکنڈ میں ہرا دیتے ہیں اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ مسٹر سیکنڈ نمبر اپنے کچھ بال توڑنے کے بعد اسے مورتے ہو ایک سوئی کی شیپ میں بنانے کے بعد اس سومو ریسلر کے کان میں گھسا دیتے ہیں اور اپنے اسی بالوں کی مدد سے اس کے کان کے پردے کو کاٹنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سومو ریسلر زمین پر گر کر تھڑپنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے کان میں سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے باقی یہ دیکھتے ہی مسٹر سیکنڈ نمبر سے امپریس ہو جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ اولیوہ نے بلکل ٹھیک کہا تھا یہاں پر بہت ہی طاقتور فائٹر موجود ہیں جس میں آئرن مائیکل جو کہ دنیا کا نمبر ون باکشر ہوتا ہے یعنی کہ ورلڈ چیمپئن ہوتا ہے وہ بھی اس جیل میں موجود ہوتا ہے اور وہ بھی باقی کو یہی مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ مسٹر سیکنڈ نمبر سے دور رہنا کیونکہ میری یہاں پر پوزیشن ٹین نمبر پر ہے اور ہماری یہ جیل ایسے قیدیوں سے بھری پڑی ہے جو کہ دنیا کے سب سے خطرناک قیدی ہیں جو کہ باہر کی دنیا میں موجود ورلڈ چیمپئن باکشر کو بھی ہرا سکتے ہیں اور ایسے فائٹرز قیدیوں کے بیچ میں رہ کر وہاں پر سیکنڈ پوزیشن پر رہنا بہت ہی فقر کی بات ہو سکتی ہے اور پھر جیسے ہی باقی اس بات کا اندازہ لگا لیتا ہے کہ جس طرح انچین کو مکمل طور پر ازادی ہے کوئی کھانے پینے میں باہر آنے جانے میں روک ٹوک کا سامنا نہیں کرنا بڑھتا بلکل ایسے ہی سیچویشن نمبر ٹو کے ساتھ بھی ہے اور پھر ایک بڑا قیدی باقی کو بتاتا ہے کہ تمام لوگ مسٹر انچین اور نمبر ٹو سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ یہ دنیا کے سب سے خطرناک آدمیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے اور پھر وہ نمبر ٹو کی سٹوری باقی کو بتاتا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے اس کا نام جیوارو دا پریزیڈنٹ ہے یہ سنتے ہی باقی پریشان ہو جاتا ہے تم نے کیا کہا پریزیڈنٹ کیا وہ واقعی کسی کنٹری کا پریزیڈنٹ ہے اور پھر وہ بڑا قیدی باقی کو بتاتا ہے کہ امریکہ سے کہیں کلومیٹر دور ایک جزیرہ ہے جہاں پر بیس ہزار کے قریب لوگ وہاں پر رہتے ہیں وہاں پر اکثر امیر لوگ اپنے بڑے بڑے بحری جہازوں میں آیا کرتے تھے اور وہاں پر موجود غریب لوگوں پر ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے لیکن یہ بات جیوارو کو بسند نہیں تھی تو اس نے بڑے بڑے بحری جہازوں کو لوٹنا شروع کر دیا اور مارشل آرٹس کو اچھے طریقے سے جانتا تھا وہ ویپن یوز کرنے کے حق میں نہیں تھا اس لیے اس نے اپنے جزیرے پر موجود بیس ہزار لوگوں کو مارشل آرٹس ہیگانے کا فیصلہ کیا اس میں سے کہیں ہزار لوگ ٹریننگ کے دوران مارے گئے لیکن باقی بچنے والے لوگ بہت زیادہ سٹرونگ بن گئے اور پھر اس نے بڑی چلاگی سے ان تمام ساتھیوں کو دنیا کے الگ الگ ملکوں میں پریزیڈنٹ کے ہاں سیکیورڈی کی جوب دلوا دی اور بلکل ایسا یو ایس کے پریزیڈنٹ جورج بوش کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب وہ ایک میٹنگ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا جیوارو کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ اس نے بیس ہزار لوگوں کو مارشل آرٹس کی ٹریننگ دی ہے وہ لوگ یو ایس کے لئے بہت بڑا خطرہ بن چکے ہیں اگر ہم نے ان لوگوں کو نہیں روکا تو ہو سکتا ہے کہ فیوچر میں وہ لوگ ازادی کی ڈیمانڈ کریں اور اپنے لئے ایک الیدہ ملک کے بارے میں بات کریں کہ ہمیں ازادی چاہیے اور پھر جیسے ہی جورج بوش یہ تمام باتیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں تو اسی دران ایک سیکیورڈی گارڈ جورج بوش کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اگر تم نے حرکت کرنے کی کوشش کی یا میری بات نہیں مانی تو میں تمہارے پریزیڈنٹ کی گردن توڑ دوں گا اور جہاں تک ہمارے پریزیڈنٹ جیوارو کی بات ہے تو تم نے بلکل ٹھیر کہا ہم تمام لوگ مل کر ایک الگ وطن بنانا چاہتے ہیں ہم ایک ازاد ریاست چاہیے اور پھر وہ سیکیورٹی افیسر اپنے پریزیڈنٹ کی بات جورج بوش سے کرواتا ہے یعنی کہ جیوارو کی بات یو ایس کے پریزیڈنٹ جورج بوش سے ہو رہی ہوتی ہے اور پھر بہت ہی جلد جورج بوش کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اگر ہم لوگوں نے ان کی بات نہیں مانی تو یہ لوگ پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیفرنٹ کنٹریز کے پریزیڈنٹ کو مار ڈالیں لہٰذا ہمیں ان کی بات مان کر ان ایک ازاد ملک دے دینا چاہیے اور اسی وجہ سے اس جزیرے میں رہنے والے لوگوں کا وہ پریزیڈنٹ بن جاتا ہے کیونکہ آئندہ کے بعد وہ ایک ازاد ریاست ہوتی ہے ایک جیوارو اپنے لوگوں کا ازادی دلوانے کے بعد خود کو گرفتار کروا لیتا ہے اور اسی وجہ سے وہ انچین سے لڑنے کیلئے اس جیل میں آتا ہے جس جیل میں باقی بھی انچین سے لڑنے کیلئے پہنچ چکا ہوتا ہے باقی یہ تمام سٹوری سننے کے بعد سمجھ جاتا ہے کہ جیوارو ایک اچھا انسان ہے لیکن اگر اسے انچین کو ہرانا ہے تو اس سے پہلے اسے جیوارو سے فائٹ کرنی ہوگی اس فائٹ کو جیتنا ہوگا اور پھر وہ دونوں جیسے ہی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو انچین بھی اس کمرے میں پہنچ جاتا ہے اور پھر جیوارو اور انچین کی ملاقات ہوتی ہے دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے پاسٹ کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ وہ دونوں کس طرح سے فائٹر بنیں اور بہت ہی جلد ان دونوں کے درمیان اوفیشل فائٹ ہوگی جس میں بہت مزہ آئے گا باقی یہ بات سن کر جیلس فیل کر رہا ہوتا ہے اور وہ ان دونوں کا گریمان پکڑتے ہوئے کہتا ہے تم دونوں اپنے اپنی تعریفیں کرنا بند کرو میں یہاں پر سیکنڈ نمبر کو ہرانے کے بعد علیوہ سے لڑنے والا ہوں یہ سنتے ہی ان دونوں کو حصہ آ جاتا ہے اور وہ دونوں مل کر باقی کو اس کمرے سے واہر پھینک دیتے ہیں وہ باقی کو اس طاقت کے ساتھ اٹھا کر پھینکتے ہیں کہ باقی دیوار سے ٹکرانے کے بعد بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رات کے وقت آئرن مائیکل گراؤنڈ میں ایکسرسائز کرنے کے لیے جاتے ہیں لیکن اسی دوران تین فائٹرز وہاں پر پہنچ جاتے ہیں جو کہ دکھنے میں ٹرپلٹس ہوتے ہیں یعنی دکھنے میں بلکل تینوں ہو بہو ہوتے ہیں ان تینوں کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے آئرن مائیکل کو اس جیل میں مار دیا جائے کیونکہ لوگ کبھی بھی ایسے باکسر کی عزت نہیں کریں گے جس پر جیل کا قیدی ہونے کا الزام لگ چکا ہو اس لئے یو ایس کی گورنمنٹ یہی فیصلہ کرتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے آئرن مائیکل کو جیل میں ہی مروا دیا جائے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تینوں قرائے کے گھنڈے آئرن مائیکل پر حملہ کر دیتے ہیں آئرن مائیکل نے کبھی بھی رنگ میں ایک وقت میں تین لوگوں کے ساتھ فائٹ نہیں کی ہوتی تو وہ تینوں فائٹر سے ٹرائنگل بنا کر آئرن مائیکل کو درمیان میں فسا لیتے ہیں کبھی ایک پارٹنر پیچھے سے حملہ کرتا ہے تو کبھی دوسرا آگے سے اور اس طرح وہ دیکھتے ہی دیکھتے یو ایس کے ورلڈ چیمپین باکسر کو ہرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر جیسے یہ فائٹ ختم ہوتی ہے تو اچانک وہاں پر جیوارو پہنچ جاتا ہے اور وہ ان سے فائٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جیسے ان تینوں کی فائٹ تھوڑی سیریس ہونا شروع ہو جاتی ہے تو جیوارو اپنے اصلی روپ میں آ جاتا ہے یعنی وہ اپنے پائرٹ کے روپ میں آ جاتا ہے اور وہ ہوا چلنے کا انتظار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر تم میری اصلی طاقت دیکھنا چاہتے ہو تو صرف ہوا چلنے کا انتظار کرو اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے ہوا چلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ تینوں قرائے کے قاتل یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارے سامنے جو فائٹر موجود ہے اس کو جیل کا سیکنڈ نمبر کا فائٹر ویسے نہیں کہا جاتا یہ سچ میں ایک قابل فائٹر ہے اور پھر جیسے ہی جیوارو کو ان تینوں کے لڑنے کی ٹیکنک سمجھ آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں میں سب سے پہلے اپنے سامنے والے کا شکار کروں گا اور اس کے بعد جو پیچھے فائٹر موجود ہے اس کا اور پھر جیسے ہی ون بائی ون تمہیں ماروں گا تو تم یہاں سے بھاگنا شروع ہو جاؤ گے یہ سنتے ہی وہ تینوں قرائے کے فائٹر سمجھ جاتے ہیں کہ جیوارو کو ہماری ٹیکنک سمجھ میں آ گئی ہے شاید یہ واقعی ہمیں ہرانے میں کامیاب بھی ہو جائے اور پھر جیسے جیوارو کے پیچھے موجود ایک فائٹر دیوار پر چڑھ جاتا ہے تو جیوارو اسے کہتا ہے تم شاید زیادہ ہی اوپر چڑھ گئے ہو لیکن جیسے جیوارو بات کر رہا ہوتا ہے تو اسی دوران جیوارو کے سامنے موجود فائٹر اس موقع سے فائدہ اٹھا کر جیوارو پر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن جیوارو اسے دیکھ لیتا ہے اور ایک زوردار مکہ مار کر اس کی بتیسی کو توڑ دیتا ہے یہ دیکھتے ہی باقی کے دو فائٹرز تھر تھر کاپنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جیوارو مزاگ نہیں کر رہا تھا یہ دیکھتے ایک فائٹر کا بشاب نکل جاتا ہے اور وہ اپنی جان بچا کر بھاگنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر انٹ پر رہ جاتا ہے تیسرا فائٹر جو کہ دیوار پر چڑھا ہوتا ہے اس کی ٹانگوں کے اندر سے بھی جان نکلنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ پھسلتا ہوا زمین پر گر جاتا ہے جیوارو جو کہ ایک رہم دل انسان ہوتا ہے لہٰذا من تینوں کو زندہ چھوڑ دیتا ہے اور اپنے سامنے موجود پولیس آفیسر سے کہتا ہے تم نے یہ فائٹ اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے اسی وجہ سے میں ان کی جان بخش رہا ہوں اور میں یہی امید کرتا ہوں کہ اب یو ایس کی گورنمنٹ کبھی بھی ہمارے کسی فائٹر کو مارنے کی کوشش نہیں کرے گی اور پھر جیسے ہی جیوارو کی کامیابی کی خبر جیل میں موجود قیدیوں کے باز پہنچتی ہے تو بہت ساتھ خوش ہو جاتے ہیں اور جیوارو کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مسٹر اولیوہ انچینڈ بھی جیوارو کا چیلنج ایکسپٹ کر لیتے ہیں اور دونوں کے درمیان زبردست فائٹ شروع ہو جاتی ہے دونے ایک رومال اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں یہ پائرٹس کی لڑنے کی ٹیکنیک ہوتی ہے جیسا کہ دو لوگ ایک رومال کے دونوں کونوں کو اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی لیفٹ ہینڈ سے رومال کو پکڑ لیتے ہیں اور دوسرے ہینڈ سے اپنے اپوننڈ کے مو پر زوردار مکوں کی بارش کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جیسے وہ دونوں رومال کو ایک ایک کونے سے کابو کر لیتے ہیں تو جیوارو بڑی تیجی سے مسٹر اولیوہ کے مو پر مکے مارنا شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے پنچ لگتے چلے جاتے ہیں تو مسٹر اولیوہ کے مو سے کون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر کافی دیر تک لڑنے کے بعد مسٹر اولیوہ کہتے ہیں چلو میں تمہارے لئے آسانی کر دیتا ہوں تم مجھے ایسے نہیں ہرا پاؤ گے میں اس رومال کے کونے کو اپنی چھوٹی انگلی اور انگوٹے کی مدد سے پکڑ لیتا ہوں اور ہم دونوں اس وقت تک مکے ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے جب تک دونوں میں سے کوئی ایک زمین پر زخمی ہو کر نہیں گرے گا یا پھر اس چیلنج کو واپس نہیں کرے گا اور پھر کافی دیر تک وہ دونوں ایک دوسرے کے مو پر مکے مارتے رہتے ہیں اور پھر آخر میں انچین کہتا ہے ایسے تو یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی میں تمہارے لئے مسید آسانی کر دیتا ہوں میں اس رومال کو اپنی انگلیوں میں نہیں دباؤں گا بلکہ اپنی ہتیلی پر رکھوں گا یعنی میں سے پکڑنے کی کوشش بھی نہیں کروں گا یہ سنتے ہی تمام قیدی بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور باقی حانما بھی بہت زیادہ حیران ہو جاتا ہے کہ اب مسٹر اولیوہ کیا کرنے والے ہیں ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان اپنے ہاتھ میں کسی بھی کپڑے کو پکڑنے یا دبوچنے کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کا اپوننٹ بڑی آسانی سے اس کپڑے کو کھینچ سکتا ہے اور وہ اس فائٹ کو جیت سکتا ہے لیکن مسٹر اولیوہ کو اپنے بازوں کی طاقت پر اتنا زیادہ گھمنڈ ہوتا ہے وہ جانتے ہیں کہ میں ایک زوردار مکہ مار کر اپنے دشمن کو اور یہی ریزن ہوتا ہے کہ انچین نے بڑی چلاکی کے ساتھ اپنے اپوننٹ کو اس پاتھ میں الجھا لیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کپڑے کو نہیں پکڑیں گے بلکہ ویسے ہی اپنی ہتیلی پر رکھیں گے تاکہ اس کا سارا دھیان کپڑے پر ہو جائے اور وہ ایک اچھے موقع سے فائدہ اٹھا کر ایک زوردار مکہ اپنے اپوننٹ کے موپر مار سکیں یہ فائٹ باقی کے ساتھ ساتھ مسٹر اولیوہ کی گلفرنڈ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے جسے حال ہی میں مسٹر اولیوہ یعنی کہ انچین اپنی گود میں اٹھا کر اس ارینہ میں لائے ہوتے ہیں کیونکہ انچین کی گلفرنڈ بہت زیادہ موٹی اور وزنی ہوتی ہے اور موٹا ہونے کی وجہ سے وہ خود کو کبھی بھی خوبصورت نہیں سمجھتی لیکن مسٹر انچین یعنی کہ اولیوہ اسے بار بار یہی کہتے ہیں کہ تم دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو اور میں اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تمام قیدیوں کے سامنے ایک فائٹ کرنے والا ہوں تاکہ تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں اور تم کتنی حسین ہوں باقی بھی یہ فائٹ دیکھ کر بور ہو رہا ہوتا ہے اور وہ جمپ مار کر اسی بیڈ پر لیڈ جاتا ہے جہاں پر مسٹر اولیوہ کی گلفرنڈ لیٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے تو وہ آسانی سے موو نہیں کر پا رہی ہوتی کیا خیال ہے کیا تم اپنے بائی فرنڈ کی اس فائٹ سے بور نہیں ہوئی ہو اور پھر اولیوہ کی گلفرنڈ چلا چلا کر کہتی ہے تمہیں تو لڑنا بھی نہیں آتا تم اتنی دیر سے رومال کی ٹیکنیک لوگوں کو دکھا رہے ہو اب جل سے جلد اس فائٹ کو ختم کرو یہ سنتے ہی اولیوہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک زوردار تھپڑ جیوارو کی چھاتی پر مارتے ہیں یہ تھپڑ لگتے ہی جیوارو ہوا میں گھومتا ہوا اور اڑتا ہوا دیوار سے ٹکرا جاتا ہے اور وقتی طور پر بے ہوش ہو جاتا ہے تمام قیدی یہ فائٹ دیکھ کر بہت ساتھ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ مسٹر اولیوہ کو دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک انسان کیوں سمجھا جاتا ہے اگر یہ جیروہانما کے بعد کوئی سٹرونگ ہے تو وہ اولیوہ ہے اور اگر باقی مسٹر اولیوہ کو ہرا دیتا ہے تو وہ اپنے ڈیڈ کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے گا اور پھر کچھ دیر گزرنے کے بعد جیوارو ہوش میں آ جاتا ہے اور اپنے قدموں پر کھڑا ہونے کے بعد ایک پائرٹ کی طرح فائٹنگ سٹارٹ کر دیتا ہے ایک طرف جیوارو اپنی پوری طاقت لگا کر فائنل اٹیک کر کے اولیوہ کو ہرانے کے بارے میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو دوسری طرف اولیوہ بھی اپنی گل فرنڈ کے سامنے اپنی عزت کو بڑھانے کے لیے اور اپنے ٹائٹل کو برقرار رکھنے کے لیے جیوارو پر فائنل اٹیک کر دیتا ہے اولیوہ کا اٹیک اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ وہ جیوارو کو مو سے پگڑ کر زمین میں گھسا دیتا ہے اور پھر جیسے ہی جیوارو وہ فائٹ ہار جاتا ہے تو وہ بے ہوش ہوتا ہے اور خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یجیرو ہانما اس کے تعریف کرنے کے لیے یو ایس کے پریزیڈنٹ یعنی جورج بوش کو لے کر اس جیل میں پہنچ چکا ہے اور پھر جورج بوش کو اٹھنے ٹیک کر جیوارو سے معافی مانگ رہا ہے لیکن یہ سب کچھ تو جیوارو کا ایک خیال ہوتا ہے جو کہ بے ہوش ہونے کے بعد وہ ایک سپنا دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ مسٹر اولیوہ سے فائٹ ہار چکا ہے باقی مسٹر اولیوہ کو مبارک بات پیش کرتا ہے کہ تم نے ہی فائٹ جیت لی اب تمہارا مقابلہ میرے ساتھ ہوگا میرے راستے کا کانٹا یعنی کہ مسٹر ٹو ہڑ چکا ہے کیونکہ اگلے ہی دن مسٹر ٹو وہ جیل توڑ کر بھاگ جاتا ہے اور اپنے آئیلنڈ پر واپس جانے کے بعد لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے مسٹر انچینڈ کو ہرانے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے ہرا گیا وہ باقی بہت طاقتور انسان ہے لیکن میرے لئے بڑے فخر کی بات تھی کہ میں اس طاقتور انسان کے سامنے کافی دیر ٹکا رہا اور پھر ایک دو دن گزرنے کے بعد باقی بلکل مسٹر اولیوہ کی طرح جیل میں بیہیو کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر جیل میں آ رہا ہوتا ہے اور وہی سے واپس جا رہا ہوتا ہے جب یہ خبر مسٹر اولیوہ تک پہنچتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے چھیننے کے لئے یہاں پر آیا تھا اور پھر جیسے ہی باقی رولیوہ کا آمنہ سامنا ہوتا ہے تو باقی مسٹر اولیوہ سے کہتا ہے تم نے حال ہی میں جیوارو سے فائٹ کی ہے تم زخمی ہو گئے ہو اور تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی لہذا تمہیں پہلے کچھ کھانا پینا چاہیے تاکہ تم اپنی طاقت کو اکھٹا کر لو اور پھر میرا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو جانا میں یہ نہیں چاہتا کہ تم ہارنے کے بعد بہانے بناو کہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا اس لئے میں باقی سے ہار گیا یہ سن کر رولیوہ کا غصہ تو آتا ہے لیکن وہ اپنے غصے پر کنٹرول کرتا ہے اور ہسنا شروع ہو جاتا ہے کہ باقی نے بات تو بالکل ٹھیک کہی ہے کیونکہ یہ یجیروہانما کا بیٹا ہے یہ کوئی عام انسان نہیں ہے لہٰذا میں اسے بچہ سمجھنے کی گلتی نہیں کر سکتا اور اس کے بعد سین نیکسٹ ڈیو پر شفٹ ہو جاتا ہے جب باقی کے دونوں انگوٹھوں کو آپس میں ملا کر تھم چینر کے ساتھ بان دیا جاتا ہے یعنی کہ باقی کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف بان دیا جاتا ہے اور پھر جیسے ہی مسٹر اولیوہ باقی سے ملاقات کرنے کے لئے آتا ہے تو باقی مسٹر اولیوہ کو غصہ دلانا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں لیکن میں پھر بھی تمہیں ہرا سکتا ہوں مسٹر اولیوہ باقی سے کہتا ہے کیا تم واقعی ہی مجھ سے لڑنا چاہتے ہو اگر میں تم سے سیریس ہو کر لڑتا ہوں تو اس فائٹ میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے تم جانتے ہونا کہ میں کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں باقی یہ سن کر کہتا ہے اپنی بکواس بند کرو اور مجھ سے لڑو میں تمہاری یہ بورنگ باتیں سن کر تھک چکا ہوں یہ سنتے ہی انچین کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ باقی پر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن باقی شاندار کیکنگ سے اولیوہ کے موہ پر اٹیک کر دیتا ہے یہ ککس اتنی شاندار ہوتی ہیں کہ مسٹر انچین کے موہ سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اور وہ ہسنا شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی باقی بہت شرونگ ہو چکا ہے یہ یجیروہانما کا بیٹا ہی ہے جو کہ میرے موہ سے خون نکال سکتا ہے مجھے یقیناً اس فائٹ میں بہت مزہ آنے والا ہے ایک اور قیدی یہ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ اس جیل کے سب سے خطرناک قیدی یعنی کہ مسٹر اولیوہ کے موہ سے خون نکل رہا ہے اور باقی کے ہاتھ ابھی تک بندے ہوئے ہیں وہ قیدی جو کہ یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہوتا بلکہ وہ بھی بارہ سال باکسنگ کر چکا ہوتا ہے یعنی وہ فائٹنگ کے بارے میں اچھے طریقے سے جانتا ہے اور پھر جیسے ہی مسٹر اولیوہ اس فائٹ میں تھوڑا سیریس ہوتا ہے تو وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتا ہے اور باقی کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے کہ باقی اب میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں دکھاؤں گا کہ اصل فائٹ کیا ہوتی ہے اور ایک فائٹر جیتنے کے لئے کس حد تک جا سکتا ہے باقی یہ سن کر بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتا ہے اور وہ پاگلوں کی طرح ہسنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ اپنے دونوں شولڈرز کو ڈسلوکیٹ کرتا ہے یعنی ان کو اپنی جگہ سے سرکانے کے بعد اپنی ہڈیوں کو آگے پیچھے کرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنے دونوں شولڈرز کے نیچے مجود مسلز میں پریشر کو بلٹ اپ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جس سے اس کے دونوں انگوٹھوں میں بلڈ کی سپلائی بہت ہی کم ہو جاتی ہے اور پھر جیسے ہی باقی کے دونوں انگوٹھے سکڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ آسانی سے اس لوگ میں سے اپنے دونوں انگوٹھوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے یعنی اب باقی بھی مکمل طور پر ازاد ہو چکا ہوتا ہے علیوہ یہ دیکھ کر باقی کی تعریف کرتا ہے کہ تم باقی ہی ایک مانسٹر کے بیٹے ہو یعنی کہ یجیرو ہانما کے اب ہمیں لڑنا چاہیے باقی سن کر کہتا ہے کیوں نہیں اور پھر جیسے ہی باقی اپنی پوری طاقت کے ساتھ مسٹر اولیوہ کی چیسٹ پر پنچ مارنے مالا ہوتا ہے لیکن انچینڈ کوئی معمولی فائٹر نہیں ہوتا وہ بہت زیادہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ باقی کے ہاتھ کو دبوچ لیتا ہے اور اس کے ہاتھ کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ دبانا شروع ہو جاتا ہے باقی جو کہ در سے چلا رہا ہوتا ہے لیکن مسٹر اولیوہ کو باقی پر رحم نہیں آتا اور وہ باقی کے ہاتھ کو پگڑ کر اسے دیوار کو چیرتے ہوئے باہر نکال پھینکتے ہیں یعنی کہ ان دونوں فائٹر میں اتنی زیادہ طاقت ہوتی ہے کہ کنکریڈ سے بنی ہوئی موٹی موٹی دیواریں بھی ٹوٹ رہی ہوتی ہیں اور دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا یہ واقعی سب کچھ اصل میں ہو رہا ہے اور پھر مسٹر اولیوہ باقی کے موپر ایک زوردار مکہ مارتے ہیں تو باقی کنکریڈ کی موٹی موٹی دیواریں توڑتا ہوا جیل کے کمروں سے باہر جا کر گرتا ہے جیلر جو کہ یہ سارا تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ کیا واقعی مسٹر اولیوہ اپنی پوری طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور حیرت کی بات تو اس لڑکے پر ہے جو کہ صرف سترہ یا اٹھرہ سال کا ہے لیکن اس کے مسلز اتنے زیادہ سٹرونگ ہیں کہ یہ مسٹر انچین کی لاتوں اور مکوں کو برداشت کر رہا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں جبکہ انچین اسے اٹھا کر دیوار سے پٹکتے ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں باقی جیسے دیواروں کے ساتھ ٹکراتا ہے تو وہ کچھ دیر کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن اسی دوران باقی کو اپنے ڈیڈ کی یاد آتی ہے کہ اسے اپنے ڈیڈ کو ہرانا ہے تو اس کے اندر کا ڈیمن جاگ جاتا ہے باقی کی وڈی بالکل شیک کرنا شروع ہو جاتی ہے وہ زور زور سے ہل رہی ہوتی ہے اور ہوا میں اڑنا شروع ہو جاتی ہے جیلر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کیونکہ باقی جیسے ہی ہوش میں آتا ہے اور وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو جس جگہ پر باقی کچھ دیر پہلے بے ہوش پڑا تھا تو وہاں پر ایک ڈیمن کا فیس سمین پر چھپ جاتا ہے یعنی وہ باقی کی بیک پر موجود ایک ڈیمن کا فیس ہوتا ہے جس کے بارے میں مشہور ہوتا ہے کہ یہ کہیں سالو کی محنت کے بعد جا کر کسی مارشل آرڈ کے ایکسپرٹ بندے کی بیک پر بنتا ہے یہ ویسا ہی ڈیمن فیس ہوتا ہے جو کہ یجیرو ہانما کی بیک پر بھی موجود ہوتا ہے یعنی دونوں باپ بیٹے جب بھی فائٹنگ میں تھوڑا سیریس ہوتے ہیں تو ان کا ڈیمن فیس ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے وہ ڈیمن فیس دیکھتے ہی اولیوہ سمجھ جاتا ہے کہ اب باقی اسے زندہ نہیں چھوڑنے والا کیونکہ وہ یجیرو کے ساتھ لڑ چکا ہوتا ہے اور یجیرو نے بڑی آسانی سے اولیوہ کو کہیں بار ہرایا بھی ہوتا ہے لیکن طاقتور ہونے کی وجہ سے یجیرو ہانما اولیوہ کی بہت رسپیکٹ کرتا ہے اور پھر اولیوہ باقی کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے تو تم نے اپنا ڈیمن فیس ایکٹیویٹ کر لیا ہے اور یہ سب کچھ میری مار کی مدد کی وجہ سے ہوا ہے اگر میں تمہیں اٹھا اٹھا کر پٹک پٹک کر دیواروں میں نہ مارتا تو تمہارے مسلز کی طاقت نہ بڑھتی اور تمہارا برین فائٹنگ سیلز کو ایکٹیویٹ نہ کرتا اور پھر جیسے وہ دونوں راؤنڈ ٹو کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو پلک جھبکنے میں میسٹر اولیوہ جو کے اٹیک کرنے والے ہوتے ہیں وہ زمین پر گرتے ہی نوک آؤٹ ہو جاتے ہیں جیلر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ یہ کیا ہوا ابھی تو ان دونوں کے درمیان فائٹ بھی سٹارٹ نہیں ہوئی اور پھر جیلر ہمیں بتاتا ہے کہ یہ تمام ریکارڈنگ کے کیمرہ میں ہو رہی تھی اور پھر سلو سپیڈ کر کے ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ باقی نے سیکنڈ کے پانچوے حصے میں ہی اپنی پوری سپیڈ کے ساتھ اٹیک کیا اور اٹیک بھی پوری طاقت کے ساتھ کیا یہ اتنا خطرناک اٹیک تھا کہ سیکنڈ سے بھی پہلے مسٹر آلیوہ نوک آؤٹ ہو گئے مینز کے پہلا راؤنڈ آلیوہ جیتا ہے جبکہ دوسرا راؤنڈ باقی سیکنڈ سے بھی پہلے جیت جاتا ہے اور پھر جیسے ہی آلیوہ کو ہوش آتا ہے تو وہ باقی کی تعریف کرتا ہے کہ تم نے کمال کر دیا آج تک مجھے تمہارے ڈیڈ کے علاوہ کوئی بھی نوک آؤٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوا اس جیل میں تقریباً چار ہزار کے قریب فائٹرز تھے جن لوگوں نے میرا مقابلہ کیا لیکن کوئی بھی مجھے اچھی ٹکر نہ دے پایا اور پھر جیسے ہی راؤنڈ تھری سٹارڈ ہوتا ہے تو مسٹر آلیوہ اپنا سب سے خطرناک اٹیک باقی کو دکھاتے ہیں اور وہ ایک بال کی طرح شیپ بنا کر زمین پر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس ٹیکنیک کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس ٹیکنیک کو پیک مین ٹیکنیک کہتے ہیں یہ ایک آئرن بال کی طرح ہوتا ہے یعنی کوئی بھی اپنی پوری طاقت لگا کر اس آئرن بال کو مکے اور لاتے مارنے کی کوشش کرے لیکن وہ اس آئرن بال کو توڑنے میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا صرف ایک ہی صورت میں اس آئرن بال کو توڑا جا سکتا ہے اگر کسی میں آئرن بال کے ویٹ سے زیادہ طاقت ہوگی آسان لفظوں میں کہا جائے اگر آئرن بال کا ویٹ سو کیجی ہوگا تو اسے توڑنے والے کا ویٹ کم سے کم دو سو کیجی ہونا چاہیے یعنی کہ اس سے ڈبل ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنی دگنی طاقت کے ساتھ اس آئرن بال کو توڑنے میں کامیاب ہو سکے باقی جو کہ طاقت اور سائز میں اولیوہ سے کم ہوتا ہے اور پھر جیسے ہی میسٹر اولیوہ اس بال کی طرح شیپ بنا کر بیٹ جاتا ہے تو وہ اپنے مسلز کو بہت ہی زیادہ سٹرونگ کر لیتا ہے باقی ایک کے بعد ایک زوردار مکے برسا رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر سے ایک ایسا ساؤنڈ آتا ہے جیسے باقی لوہی کی دیواروں کو مکے مار رہا ہو یعنی باقی کافی دیر تک ٹرائے گرتا ہے وہ اولیوہ کو ہرانے کی کوشش کرتا ہے اسے ڈیمیج پہنچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن ناکام رہتا ہے اور پھر جیسے ہی باقی ایک اور مکہ مارنے والا ہوتا ہے تو اولیوہ اپنی اس بال کے موں کو اپن کر لیتا ہے اور اپنے موں کے اندر باقی کو پکڑ کر گھسا لیتا ہے یہ پیک مین کا اٹیک ہوتا ہے یا پھر کہو تو ایک ایسے بڑے جانور کا اٹیک ہوتا ہے جو کہ اپنی مٹھی میں کسی چھوٹے سے جاندار کو یا پھر کیڑے کو پکڑ کر مسلنا شروع کر دے دیکھنے والے کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اولیوہ نے اپنے پوری بوڈی کو ایک مٹھی میں بدل لیا ہو اس کو توڑنا یا مسلنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ ہم اپنی مٹھی کے اندر موجود ہتیلی پر ساری طاقت ایک سینٹر پوائنٹ پر لگا رہے ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ مسٹر اولیوہ اپنی پوری بوڈی کو ایک گول شیپ میں چینج کرنے کے بعد اسے ایک مٹھی کی طرح بنا لیتا ہے اور جیسے کسی مچھر یا مکھی کو ہم اچانک سے اپنی مٹھی میں پکڑ لیتے ہیں بلکل اسی طرح مسٹر اولیوہ باقی کو اپنی مٹھی میں دوا لیتا ہے لیکن فرق یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک مٹھی نہیں بلکہ مسٹر اولیوہ کی پوری بوڈی ہوتی ہے اور وہ اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے باقی کو اپنی بوڈی کے اندر مسلنا شروع کر دیتا ہے وہ اپنے مسلز کو لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ بھی شیفٹ کر سکتا ہے یعنی مسٹر اولیوہ کے اندر بچپن ہی سے یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ اپنی انر پاور کو وہ کسی بھی مسل میں ٹرانسفر کرنے کے بعد اس کی جگہ کو بدل سکتے ہیں اور وہ اسی ٹیکنیک سے فائدہ اٹھاتے ہو اپنی پوری بوڈی کو ایک ہاتھ یا ہتیلی میں بدل لیتے ہیں اور باقی کے جسم کو اپنے جسم کے ذریعے مسل مسل کر توڑ رہے ہوتے ہیں اور پھر جیسے ہی باقی بے ہوش ہوتا ہے تو مسٹر اولیوہ اسے اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں مسٹر اولیوہ باقی کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم ابھی بے ہوش ہو تو میرا خیال ہے کہ تمہیں فوری طور پر مار دینا چاہیے اگر تم ہوش میں آگئے تو تم میرے لیے بہت بڑی مسئبت ثابت ہو سکتے ہو اور پھر جیسے مسٹر اولیوہ باقی کے موں کو کچلنے کے لیے زوردار لات مارنے والے ہوتے ہیں تو باقی اپنے چہرے کو بچاتا ہے وہ لیفٹ سے رائٹ موو کرتا ہے اور اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاتا ہے باقی اپنے ڈیڑ کو یاد کرتے ہوئے کہتا ہے اگر میرے اندر اگر یعنی کہ یہ جیرو ہانما کا بلڈ نہ ہوتا تو شاید میں اب تک مر چکا ہوتا یا پھر میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے لیکن ہانما بلڈ لائن کے ہونے کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوتا ہے اور میرے اندر بہت زیادہ طاقت ہے اور پھر سے مسٹر اولیوہ اسی ٹیکنیک کو دوبارہ باقی پر اپلائے کرنے کی کوشش کرتا ہے یعنی کہ میں اپنا فائنل اٹیک سے باقی کو ہرا دوں لیکن باقی بڑی چلاکی سے ایک زوردار لات مسٹر اولیوہ کی ناک پر مارتا ہے اور ان کے دانتوں اور ناک کی ہڈیوں کو توڑ دیتا ہے باقی مسٹر اولیوہ سے کہتا ہے تمہیں اپنی طاقت پر بہت کھمنڈ ہے تو میں تمہارے ہی سٹائل میں تمہیں ہرانا پسند کروں گا یہ سنتا ہی مسٹر اولیوہ کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے بچے تم اپنی حد پار کرنے کی کوشش کر رہے ہو آج تک صرف طاقت کے بلبوتے پر مجھ سے کوئی جیت نہیں پایا یہ سنتا ہی باقی کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے ڈیڈ کی طرح ریاکٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اب میں تمہیں ہرا کر دکھاؤں گا یہ کہتے ہی وہ دونے دوسرے کے موپر زوردار مکوں کی بارش کر دیتے ہیں کبھی باقی اولیوہ کے موپر مکہ مارتا ہے تو کبھی اولیوہ باقی کے موپر مکہ مارتا ہے یہ لڑائی کافی دیر تک چلتی رہتی ہیں دونوں بہترین طریقے سے لڑ رہے ہوتے ہیں کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا باقی جو کہ بچپن ہی سے خود پڑی محنت کر کے آگے آیا ہوتا ہے اور ہانما بوڈی ہونے کی وجہ سے یعنی کہ ہانما بلڈ لائن کا فائدہ اٹھانے کی وجہ سے اس کی باڈی میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے اور ڈیمیج کو برداشت کرنے کی قابلیت ہوتی ہے لہٰذا وہ اولیوہ جیسے جن دیو کی مار کو بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے باقی کے سر پر جیسے مانو ایک بھوت سا سوار ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی بھی حال میں اپنے ڈیڈ تک پہنچنے کے لیے اولیوہ کو ہرانا ہوگا باقی کا مکہ ہر پچھلے مکے سے سپیڈ میں اور طاقت میں دو گنا زیادہ ہوتا ہے اور جیلر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا کہ اولیوہ جیسے سائز میں ڈبل انسان کو باقی صرف مکوں کی مدد کی وجہ سے ہی پیچھے ہٹانے میں کامیاب ہو رہا ہے یہاں تک کہ باقی انچینڈ کو مارتے مارتے دیوار کے قریب لے جاتا ہے اور اس فائٹ کی اینڈنگ وہ ایک زوردار ٹکر سے گڑتا ہے یعنی باقی اتنی زوردار ٹکر اولیوہ کے موں پر مارتا ہے کہ یہ ٹکر لگتا ہی اولیوہ کی ناک کی ہڈیاں اور دانٹ ٹوٹ جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ دیوار کو توڑتا ہوا دوسری طرح وہ چھل کر جا کر گرتا ہے دیکھنے والوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آتا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اولیوہ کی گلفرنڈ جو کہ بہت زیادہ موٹی ہوتی ہے وہ بھاگتی ہوئی وہاں پر پہنچ جاتی ہیں جہاں پر اولیوہ باقی سے وہ فائٹ ہار چکا ہوتا ہے اور پھر جیسے ہی اولیوہ ہوش میں آتا ہے تو اپنی گلفرنڈ کو سامنے دیکھ کر بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے کیونکہ اولیوہ وہ فائٹ ہار چکا ہوتا ہے اور باقی وینر ہوتا ہے اور پھر مسٹر اولیوہ تمام لوگوں کے سامنے آ کر کہتے ہیں کہ کل تم لوگوں نے جو افوائیں سنی تھی وہ سچ تھی باقی نے واقعی مجھے لڑائی میں ہرا دیا ہے اور میں یہ کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ ایک طاقتور انسان میرا ٹیٹل چھینے اور جیل میں رہے لہٰذا باقی کو اس جیل سے جانا ہوگا تمام قیدیے سن کر بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں کہ باقی نے مسٹر اولیوہ جیسے ایک مانسٹر کو ہرا دیا ہے اور پھر باقی کا بھی اصل مقصد پورا ہو جاتا ہے وہ یہاں پر صرف مسٹر اولیوہ کو ہرانے کے مقصد سے ہی آیا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے باقی اپنی کنٹری واپس چلا جاتا ہے اور یوں پھر سے مسٹر اولیوہ اس جیل کے بے تاج بادشاہ بن جاتے ہیں جب یہ خبر یہ جیرو ہانوہ تک پہنچتی ہے کہ تمہارے بیٹے نے دنیا کے سیکنڈ سٹرونگسٹ مین کو ہرا دیا ہے تو یہ جیرو کو اپنے بیٹے پر بہت فخر ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا بیٹا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت طاقت پر ہو گیا ہے اب میں اپنے بیٹے کے ساتھ کھل کر مقابلہ کر سکتا ہوں اور پھر کیپٹن گیری یہ جیرو ہانوہ کو ٹانٹ مارتے ہوئے کہتے ہیں اب تو تمہارا بیٹا طاقت پر ہو گیا ہے ہو سکتا ہے کہ ایک وقت آئے وہ تمہیں ہرا دے یہ جیرو ہانوہ یہ سن کر کہتا ہے یہ نہیں ہو سکتا اور پھر کیپٹن گیری ڈائنسور کے دھانچے کی طرف بشارہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ اگر تمہارا مقابلہ ڈائنسور سے ہوتا تو تم جیتے یا ڈائنسور یہ سن کر یہ جیرو ہانوہ زورزور سے ہسنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جیرو ہانوہ کی بچپن ہی سے خواہش ہوتی ہے کاش پہ ڈائنسور کے زمانے میں ہوتا اور ان سے لڑ کر وہ سے ہرا پاتا تو گائز ویڈیو کے آخر میں وہ منظر دکھایا جاتا ہے جب بہت سے کھوج کرنے والے لوگوں کے ہاتھ پکل اور ایک ٹی ریکس ڈائنسور لگتا ہے یعنی یہ وہی آرک سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے یہ وہی سیزن ٹو سٹارٹ ہونے والا ہوتا ہے جس کو میں آلریڈی اپنی پہلی ویڈیو میں کور کر چکا ہوں اگر آپ نے باقی سیزن ٹو دیکھنا ہے جس میں وہ پکل کے ساتھ فائٹ کرتا ہے تو اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور آپ ویڈیو کے انٹ سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں سے پھر سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ 99% لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے جہاں ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو یار آپ لوگ سبسکرائب کے بٹن کو بھی تو پریس کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری اس محنت میں شامل ہو جائیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اپنی پسند کے اینیمی ہندی اردو ایکسپلینیشن میں دیکھنے کے لیے کمیٹس میں ضرور بتائیں گے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا بابائے